ان لوگوں کو اگر ناز ہے اپنی اس تعداد پہ تو انشاءاللہ اعلان کر دے جس طرح میں نے کہا پیغام میں دے رہا ہوں کہ کل کے بتائیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتے ہیں انشاءاللہ برحال یہ ہمارے گزارشات تھے ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا انشاءاللہ آج منڈے یا منڈے کو اس عملی بھی ریکوزیشن کرتے ہیں انشاءاللہ یہ باغ رہے ہیں کل بھی میں نے بات بتائی تھی کہ سپیکر جانبدار ہے اس کی سر پہ صرف پی ٹی آئی کی ٹوپی نہیں سپیکر حکومت کا تابیدار ہے سپیکر نے آئین کے تحت جو حلب لیا ہے اس سے باغی ہے سپیکر کو نہیں چوڑیں گے سپیکر نے کسٹوڈین اب دہ ہاؤس کی جو کرسی ہے اس کی بے حرمتی کی ہے وہ جانبدار ہے حکومت کو جلدی ہے کانون سازی میں سپیکر کو کیا جلدی ہے سپیکر کے سامنے تو اپوزیشن اور حکومتی تمام ممبران برابر ہے سپیکر ڈڑتا ہے حکومت سے سپیکر حکومت کے اشاروں پہ چلتا ہے اور انشاءاللہ سپیکر صاحب کو ایسا سبق سے کہیں گے کہ ان کو راہ راست پہلائیں گے بین کسٹوڈین اب دہ ہاؤس انہوں نے جو حلب اٹھایا ہے انشاءاللہ ثابت کریں گے ہمارے چوالیس کی جو تعداد ہے سپیکر کو راہ راست پہلائیں گے یہ میں آپ کی پرسلم میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں اس کو ایسا نہیں چوڑیں گے ابھی تک تو ہم صرف اس عملی کی حال میں وہ جو سامنے ہمارا گراؤن ہے اس پہ احتجاج کرنے آئے ہیں سپیکر صاحب راہ راست پہ آ جائیں ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ایک جانبدار ایک تابدار حکومت کا اور ایک باعث بندے کو کرسی سے گرانا ہماری لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم اس کرسی کی بے حرمتی مزید نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اگر حکومت کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہے کوئی فکر اس کو نہیں ہے سپیکر کو اپنی حلب کی کوئی فکر نہیں ہے وہ اس کو اپنی کرسی کی پڑی ہوئے کہ اس کو حکومت اس کرسی سے تبدیل نہ کرے تو انشاءاللہ اپوزیشن اسی اسمبلی کی آئینی اور قانونی اپوزیشن اور عوامی اپوزیشن ہے انشاءاللہ سپیکر کوئی کرسی کی بے حرمتی جو یہ بندہ خود کر رہا ہے انشاءاللہ اپوزیشن جو ہے اس کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے بارحال آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں بالکل سپیکر کا جو رویہ ہے سپیکر کا جو طریقہ ہے سپیکر کی جو جانبداری ہے اس پوائنٹ پہ غور ہو سکتا ہے انشاءاللہ تمام اپوزیشن جماعتیں مشاورت کریں گے اور مشاورت کے بعد ایک فیصلہ کریں گے انشاءاللہ باگر صاحب یہ بتائیے کہ آپ سے وزریعاللہ ہاؤس میں عبادت کیا گیا تھا وزریعاللہ نے عبادت کیا تھا کہ جتنے بھی اپوزیشن عراقین ہیں ان کو تین تیس پیصد فنڈ کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی تھی اس پر کیوں عمل درامت نہیں ہو رہا اور کیوں اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے انگرونی معاملات کیا ہیں وہ جواد کیا ہیں دیکھیں ایک دپا نہیں کئی دپا ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ ہم کوئی بیک نہیں مانگ رہے ہیں ہم یہاں پہ عوامی نمائندے ہیں اور ہمارے علاقوں کو کوئی ترقیاتی عمل سے محروم نہیں رکھ سکتا لیکن ظاہر وہ تو ایسے لوگ ہیں صبح ایک بات کرتے ہیں شام کو دوسری بات کرتے ہیں ہاں میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ ابھی وزیر قانون صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹھتے ہیں میں نے کہا ہاں بلکل بیٹھتے ہیں ہم نے تو بندوق اور لاکیاں نہیں اٹھائی ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں ہم جمہوری لوگ ہیں ہم پارلیمانی لوگ ہیں ہم محذب لوگ ہیں آپ لوگ بیٹھنا چاہتے ہو تو ضرور بیٹھتے ہیں جو ہمارے علاقوں کا حق ہے وہ آپ لوگوں نے دینا ہے وہ آپ نے دینا ہے تو یہ رابطہ انہوں نے ابھی ہمارے ساتھ کیا ہے سر یہ ازادی مارچ تو اب پلان بی میں آگیا ہے آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے پلان بی میں رہبر کمیٹی موجود ہے اور آزادی مارچ کے حوالے سے اور سارے ملک میں احتجاجوں کے حوالے سے تمام جماعتوں کے نمائندے وہاں پہ بیٹھے ہیں جو فیصلہ وہ کریں گے تمام پارٹی افابند ہوں گے یہ معاملات نہیں ہے یہ جنگ ہے میں بتاو یہ جنگ ہے جنگ اور ظہر ہے یہ جنگ ہم عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں اور لڑیں گے یہ جنگ ہم اسملی میں بھی لڑ رہے ہیں یہ جنگ ہم اسملیوں سے باہر بھی لڑ رہے ہیں اور ہم تمام پوزیشن اپنے اپنے علاقوں کے تمام عوام کو یہ باورک کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنگ ہم لڑیں گے اور یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ ہر محاصل پہ ہر محاصل پہ یہ جنگ لڑیں گے ہاں بلکل یہ چیدہ چیدہ ہر محاصل پہ یہ جنگ لڑیں گے ظاہر ہے یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو جو کچن کیبینٹ کے لوگ ہیں جو زیادہ نیر انڈیر ہیں مطلب وہ ان کو ابلائج کیا جا رہا ہے ہاں ایک پوائنٹ میں بھول گیا یہ بڑا ضروری ہے صوبی کے جو وسائل ہیں قانونی کور دینے کے لیے پی ٹی آئی کا جو سرمایہ دار ٹولہ ہے کل کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں جو منرل کا بل ہے جانگیر ترین ان کمپنی کے لیے یہاں پی لیزز نیفرائٹ کے گرینائٹ کے یہاں پی جتنے منرلز ہیں لیگل کور دے رہے ہیں جو سرمایہ دار ٹولہ ہے خیبر بین کو آپ دیں کے بی آئی ٹی کو آپ دیں کے اسی طرح بلینٹی سونامی کو آپ دیں کے اسی طرح زراعت کا ان لوگوں نے ابھی ایک پروگرام شروع کیا ہے اسی طرح منرل یعنی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور یہ ایک خطرناک کیل ہے خطرناک ہم اس کو خطرناک کیل اسی لئے سمجھتے ہیں کہ صوبے کے جتنے پرنٹرز تھے ان پر یہاں کام کے دروازے بند صوبے کے جو کنسلٹنٹ اوٹیک ادار تھے صوبے کے ان پر دروازے بند صوبے کے جو آپسران ہیں ان پر دروازے بند اسی طرح جو ٹسٹنگ ادارے ہیں ان ٹی ایس کو دیکھے اف ٹی ایس کو دیکھے یہ جو جالی ادارے ہیں ان پر کاروبار کے راستے بند تجارتی راستے ہمارے بند تو یہ ایک خطرناک کیل ہے خطرناک کیل ہے یہاں پہ امیر کلام بیٹے ہیں نئے ازلاع میں منتخب صوبائی اسمبلی کے ممبران کا ترقیاتی عمل میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا تو یہ جو شور مچاتے ہیں کہ عربوں روپیہ لگائیں گے کس کے ہاتھ لگائیں گے آپ لوگ خود اندازہ کر لیں تو یہ ایک خطرناک کیل ہے لہٰذا اپوزیشن متحدہ اپوزیشن اس ناجائز حکومت کو صوبے پہ قبضہ کرنے کی جو ناجائز کوششیں ہیں ایون یہ کہ اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پہ قانونی کور دینا ان اپنی سرمایہ دار ٹولے کو نہیں حضم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا صوبے کے عوام سے وعدہ ہے انشاءاللہ صاحب آپ نے کہا کہ حکومت ہمیں صاحب کہہ دیں کہ نہیں دیتا ابھی تک انہوں نے صاحب نہیں کہا آپ کو پھر پڑ نہیں دیں دوسری بات یہ سنیکر کے حوالے سے کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کورچی سے گرائیں گے دیکھیں انسان میں ممبر ہوں میں ممبر اب دے اسمبلی ہوں جب ہم منتخب ہوئے الیکشن کمیشن نے جب ہمیں نوٹیفائی کیا تو ہم نے آئینی تقاضع پورا کیا اور ہم نے اسمبلی میں حلق اٹھایا اخلاقی طور پہ آئینی طور پہ قانونی اور رسولی طور پہ ہر ایک بندہ جس نے اس اسمبلی میں حلق اٹھایا ہے وہ پابند ہے لیکن ان کے ساتھ کیا کیا جائے ان کو گسیٹ آجائے ان کی یہی خواہش ہے ان کی یہی خواہش ہے کہ ان کو گسیٹ آجائے ورنہ تو اتنا بڑا منصب اتنا بڑا منصب اتنا ذمہ دار منصب اور آپ اسمبلی کی لیبریری میں آئے تاریخ اٹھائیں تاریخ آپ اٹھائیں اتنی بدترین گورننس اتنی بدترین لیجسلیشن یہ اسی صحبی کے تاریخ آپ اٹھائیں اور ارتالیس کی اسمبلی اٹھائیں جہدر قیم خان ہوتے تھے خدای خدمتگار ہوتے تھے جمعیت کے لوگ ہوتے تھے جماعت اسلامی کے لوگ مسلمیلی کے لوگ ہوتے تھے آپ تاریخ اٹھائیں کتنے مخالف ہوتے تھے لیکن وہ لوگ اپنے حلب کے پاس رکھتے تھے حکومت تو ایم پی نے بھی کیا حکومت تو ایم ایم ای نے بھی کیا حکومت پی پلس پارٹی مسلم لیگ جماعت اسلامی سب نے کیا آپ اٹھائیں ہماری حکومت کو ہر جمعیرات کو سارے ایم پی ایز جاتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایم پی کا ممبرہ مسلم لیگ کا نہیں ہے جمعیت کا نہیں ہے جماعت اسلامی کا نہیں ہے تمام ممبرہ ادھر ادھر جاتے تھی ہر جمعیرات کو پانچ سال میں ان کو پڑھنا چاہیے ان کو تاریخ اٹھانا چاہیے اسمبلی کا ریکارڈ اٹھانا چاہیے پانچ سال میں یہ جو ہمیں گالیاں دے رہے ہیں این پی جو پی جو الزامات لگا رہے ہیں پانچ سال میں اپوزیشن کو یہ حمد نہیں ہوئی کہ وہ ریکوزیشن کرتے حکومت کے خلاف اس لئے اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے ان کو دبایا تھا ہم نے ان کو سینئر سے لگایا تھا اس سے پہلے ایم ایم ای کی حکومت تھی آپ دیکھیں دورانی صاحب نے کس طرح کیا ہے لیکن آپ یہ حکومت دیکھیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پبلک ایک سچکر ہے یہ جو حکومت ہے یہ جو وسائل ہیں یہ جو اختیار ہیں یہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جاگیر ہے اس وقت اس بلک پہ احمدان ایک پاشیس حکومت جو ہے وہ بزر خلاف ہے جو بلک کی معیشت ہے اس کی کشتی دوب رہی ہے اور ملک کے ادارے جو ہے وہ بلکل ان کے مقلات ہوتے جا رہے ہیں عوام جو ہے ان میں استراب ہے ان میں بیچیری ہے ان میں پریشانی ہے ان میں مایوسی ہے تو جو لیجیٹی میٹا پوزیشن ہے جو آپ بیٹے میں اس وقت آپ کے پی اسمدی میں آپ نمائلے گی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی رسپانسیبیلیٹی بھنتی ہے کہ آپ جا کے اسمدی کے پلوٹ بھی اور اسمدی کے پلوٹ بھی اسمدی سے باہر بھی گلی پوچوں میں بھی اس حکومت کو اور ان کے اترانوں کو آپ لوگوں کے سامنے بے رفاق کریں تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا رول ہے بدقسمتی ہماری یعنی مملکت پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے یہاں پہ جج خود چیخ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اعتصاب کا جو ادارہ ہے وہ انتقام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے ورنہ انسانی بنیاد پہ اگر آپ دیکھے تو میاں صاحب تو بیمار ہے زرداری صاحب تو بیمار ہے ان ایک انسان کو اتنا اختیار نہ ہونا کہ وہ یعنی ساری میڈیکل ریپورٹس کہہ رہے ہیں ساری میڈیکل ٹیمیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بندے کو باہر لے جانا چاہیے اب انہوں لوگوں نے غیر انسانی فیل کیا کیا اقدام کیا کیا کہ اس پہ قدغن لگایا میڈیا کو آپ دیکھیں سنسرشپ ہو رہی ہے اسی طرح ہم کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ریاست پاکستان کے باشندے ہیں اسی ملک کی سلامتی کے لیے مضبوطی کے لیے اور عوام کی فلاہ کے لیے اداروں کی آزادی کے لیے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز کو عوام تک بھی پہنچائے اور ان ایوانوں تک بھی پہنچائے جدر پہنچنا چاہیے بلکل کاغذات کے واقسی میں ابھی انیس تاریخ ہے انشاءاللہ عوام انیسٹل پارٹی ہماری خواہش ہے میں خواہش کا اظہار بھی کر لوں ہماری خواہش ہے کہ متفقہ امیدوار ہو انشاءاللہ تمام جماعتوں کے پاس جرگے کے شکل میں جائیں گے انشاءاللہ اور میری امید ہے انشاءاللہ کہ تمام اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک امیدوار پہ انشاءاللہ متفقہ ہو جائیں گے سر آپ نے کہا ہے اعتجاز چاری رہے گا اس اعتجاز کی کیا نوعیت ہوگی اسمبلی میں نہیں جائیں گے آپ لوگ کیا کہیں گے اسمبلی میں جائیں گے اسمبلی میں بھی جائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ جب انشاءاللہ ریکوزیشن کرتے ہیں اسمبلی میں جب ہم جائیں گے تو قدبوں کے ساتھ جائیں گے جو نا انصافی ہو رہی ہے صوبی کے عوام کے ساتھ قدبوں کے ساتھ جائیں گے اسی طرح سی ایم آفیس کے سامنے بھی یہ جو پرامن احتجاج ہے یہ جاری رہے اگر نہیں ہے میں آپ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں اگر نہیں ہے میجاریٹی بھی ان کی ہے تو پھر اڈرنا کیا ہوں اتنا اچھا قانون ہے تو ہم بھی ساتھ پاس کر لیتے ہیں ہاں خوشدل خط اس کے مطابق یہ جو بھی آپ لا لاتے ہیں تو اس میں آپ سبجک اور آپ ریزن اپجک کیوں دیں اب اس میں انہوں نے کوئی ریزن بتائیں کیوں لائے ہیں کیوں وجہ سے سب سے پہلے یہ یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے ایک منی اس کے لئے چاہیے تھا کہ یہ امنمنٹ لے آتے لیکن ان کے لئے بھی مطلب ہے ریزن چاہیے جو قانون کی ہے اور ان کے میرا فائل ان کی بدنیاں تھی یہ ہے کہ ایسے لاکھوں مصدر پہ ٹیبل کرنا چاہیے یہ ہمارے مصدر یہ کمیٹ ہے سالک کمیٹ کی ہوتی ہے وہ اس لئے بنی ہوتی ہے اس لئے قائم ہے کہ ایسے کوئی لاکھ آجائے تھا کہ وہ اکیل پروپ کے لئے اکیل دسکچن کے لئے کمیٹرز میں مصران ہوتے ہیں ہوتا کہ اچھی سلا پہ جائے اور ہماری بدقزمتی اور اس حکومت کی یہ ناکام یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے حکومت میں ایک سو بیس قوانین بنائے ہیں لیکن ایک سو بیس قوانین میں صرف ان کے چائلز قوانین کے روز بنائے گئے بھائی کے بغیر موزے جب قانون بغیر روز کی تو ان میں مذہب پیچھی گیا پیدا ہوتی ہے تو یہی مذہب اور یہی وجہ ان کی غجرت میں ان کی مذہب جلبادی میں جو یہ کامسادی کرتے ہیں پھر یہ واپس بھی لیتے ہیں آپ کو میں نسال پیش کرتا ہوں احتساب کمیشن مذہب میں انہوں نے بنایا وہ ایک پاس کر دیا ایک سال کے بعد انہوں نے واپس دے لی کیوں واپس لے لیا اور اور اس پر ایک عرب سے زیادہ مذہب پیتے خرق ہوں گے آپ مذہب لوکل گورمنٹ ایک کا لے رہی دو آزار چیرہ میں انہوں نے بنایا اب ان میں اتنی کتنے میں امیممنٹ لائے اب انہوں دو آزار انہوں نے سارے امیممنٹ لے آئے اور کل پر امیممنٹ لے آئے تو اس کو ٹی فیٹ کیوں کہتے آپ مذہب پان کے مذہب دیں گے کہ وہ کنٹیز کے آپ آہین کو دیں گے کہ انہوں نے پانے کی ہے ان کے مذہب اردت ہے جی نا سمجھ بھی ہے اور یہ مذہب شاید جسر آپ نے سکیورٹی کی بات کی جاتا کچھ رپورٹ سے کہ دنیر میں اور وہاں پر دیوان پر تھی یہ ارگونائیز وہ بات پر ادھر چلی جائے گی لیکن میں ایک ریپیس کرتا ہوں ایک ریپیس میں کرتا ہوں آج میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیرا اللہ مستطع ہو جائے میرا نئے خیال کہ ہم میں سے کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے ہم یہ تو ظاہر ہے اور حال جو پالیس ہے وہ آ رہی ہے صحیح ہے نا تو یہ بھی میں ریکویس کر رہا ہوں کہ ہماری جو خبر ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پونٹ آج بھی عوامی اپوک لیکن خود جو پارٹی کے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کے اور آپ ان پی اے کے فرنس میں بات فرنس کی نہیں ہے زفر بھائی بات وسائل کی تقسیم کی ہے میں مثال دے رہا ہوں بونیر مادنیات دے رہا ہے توبے کو دے رہا ہے اسی طرح سوابی ہے تربیلہ ڈیم وہاں پہ توبے کو دے رہا ہے عرب اور اپیہ کے امتن ہے اسی طرح جنوبی ازلہ ہے گیس اور تل وہاں پہ داوار ہے لیکن یہ تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ یسوبی کی جتنی وسائل ہیں یہ سوبی کے تمام یعنی تمام سوبی کا حق ہے یہ جو غیر منسپانہ تقسیم ہے ہم اس کے خلاف ہیں یہ تقسیم منسپانہ ہونے چاہیے تینکیو تینکیو